نمشکار دوستو میں آپ سبھی کے سامنے پھر ایک بار پستیت ہوں ایک نئی اور مہتپون جانکاری کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ کچھ فائدے جو آپ کی صحت کو آسٹر جنک لاپ پہنچائیں گے آپ کی پیٹ کی چربی وہ مکھن کی طرح کھٹیں گے جو میں بیٹائمن بی کمپلیکس آئرن کیلشم میگنیشم میگنیز سیلینیم زنک کوپر پروٹین امینو ایسیڈ ڈائیٹریڈ فائیورز اور کئی طرح کے انٹی اکسیڈنٹ پائی جاتے ہیں جو ایک بہت ہی فائدمن اجنال ہے آپ چاہیں تو اسے اپنے روز کے آہار میں شامل کر سکتے ہیں یا پھر ایک اوشادی کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں ہر روز جو کا پانی پینے سے ایک اور جہاں سواس سے جڑی بہت سے سمسیاں دور ہو جاتی ہیں وہیں کئی بیماریوں کو دنے کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ شریر کو سوست رکھنے میں بہت کارگر ہوتا ہے کئی لوگ جو کو بھاپ دوارہ پکا کر بھی استعمال کرتے ہیں پر جو کا پانی سواس کے لیے سب سے ادھک فائدمند ہوتا ہے جو کا پانی بنانے کی ایک دی ہے جس کو آپ چان لیجئے پانی سے اچھے سے جو کو دھولیں پھر کم سے کم چار گھنٹے پانی میں بھگو دیں اب اسے چھان لیں اور تین سے چار کب پانی میں ایک کب جو کو ڈالیں اسے اُبال لیں پھر اسے دھیمی آج پر 45 منٹ سے ایک گھنٹے تک اُبال لیں جب تک کی اناج پک کر نرم نہ ہو جائے تب تک پکائیں اب اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اب اسے ہلکا سا پیس کر پانی میں چھان لیں روجانہ ایک سے دو کب جو کا پانی پیئیں اس میں اور سواد لانے کیلئے آپ اس میں نیبو کا رس اور شہد ملا کر لے سکتے ہیں اس میں آپ چھل کے ہٹا لیں جو پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بجار میں آسانی سے مل بھی جاتا ہے یعنی اس میں ادھک فائبر اور پوشک تت ہوتے ہیں اس لیے یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو کسی بھی مارکٹ میں مل جائے گا بچے ہوئے جو کے پانی کو ایفریجیڈیٹر میں تین دن تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ ساتھ ہی بچے ہوئے جو کو فیکے نہیں اسے آپ سوپ یا سمودی ڈال کر رکھ سکتے ہیں اب آپ کو جو کے پانی کے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اس کا فہلا فائدہ ہے وجن گھٹانے کے لیے جو کا پانی بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے موٹا پہ کو کم کرنے کے لیے جو کا پانی آپ کے لیے نہ کہویل رامبان ثابت ہو سکتا ہے بلکہ اس کا نیمت سیون روگ پرتی رکشہ پرنالی کو بھی بہت مجبور بنایا رکھتا ہے اس میں فائبر اور بیٹا گلوکینز ہوتا ہے جس سے آپ لمبے سمیتے تک گھوپ نہیں لگتی تو اس کی سمسیاں بھی آپ کی صحیح ہو جائے گی دوسرا ہے اگر آپ کو یورین سے جوڑی کوئی سمسیاں ہے تو جو کا پانی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اس کے علاوہ کبنی سے جوڑی سمسیاں میں جو کا پانی بہت کارگر ہوتا ہے گھردے کی پتھری کو جو کے پانی سے کافی حد تک ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کا تیسرا اوپائے ہے شریر کے سچارے روپ سے کارے کرنے کے لیے کلسٹرول کا ہونا بہت جروری ہے اس سے شریر کی پرتی رودک کوشکائیں جیویت رہتی ہیں کلسٹرول سے سماننی اسطر بنائے رکھنے کے لیے جو کا پانی بہت ہی فائدہ مند ہوئے ہیں اس میں پائبر کے ماترہ زیادہ ہوتی ہے جو کلسٹرول کے اسطر کو کم کرتا ہے اور آپ کے دل کو صوشت رکھنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے بلٹ کلسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے بھی جو کا پانی بہت فائدہ مند ہوئے ہیں اس کا چوتھا گنہ ہے شریر کی پچن شکتی کو مجبوط رکھنے کے لیے ijnپ نہیں قابل جاتا عوشکتہ ہوتی ہے اپنی اہار میں بھاری ماترہ میں فائبر لینا مطلب شریر کو پوشکتت دینا ہے جو کا پانی آپ کے فائبر کے عوشکتہ کو پورا کرے گا اس پانی کا ایک گلاس سینیم سینول فائبر کے عوشکتہ کی پورتی ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ فائبر قدرتی طریقے سے شریر کی صفائی کرنے میں ساہدہ کرتا ہے اس کا پانچ پا فائدہ ہے اس میں پائے جانے والے پوشکتت بی ویٹائمن آئرن کیشم میگنیشم تامبہ زنگ اور سیلینیم سے پرتی رکشہ پڑھنالی سوست رہتی ہے ساتھ ہی یہ شریر میں بھی شیلے پردادوں کو باہر نکھتا ہے تو نیمت روپ سے جو کا پانی پی جئے جو کا پانی پینے سے ملنے والے سوست لابوں کے جانکاری والا یہ ویڈیو آپ کو اچھا اور لابکاری لگا ہو تو کلکہ لائک کریں اور شیئر جرور کیجئے آپ کے ایک شیئر سے ہی کسی جرور منتق صحیح جانکاری پہوستی ہے اور ہم کو بھی اور بہتر ویڈیو بنانے کی پینا ملتی ہے اس ویڈیو کے سمبند میں آپ کے کچھ سجاب ہوں تو ہمیں کمنٹ سے سوچت کریں اور انتبہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہلا آئیکن کو دبا دیں جس سے آپ آنے والی ویڈیو سے ہم سے جڑے رہیں دھنیوار